بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے یہ کی شیئر کرنی ہے لیکن سٹوری بڑی زبردست ہے اصل میں پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ خبریں تو یہ چل رہی ہیں نا کہ جناب پی ڈی ایم اختلافات بیچ میں سے پیپرز پارٹی نے خچ مار لی اب وہ پوسٹ پون ہو گیا جناب اپنا لانگ مارچ بھی باقی بھی بہت ساری چیزیں لیکن بیچ میں جب یہ میں نے دیکھا کہ بھائی یہ سارا کچھ یہ تو حکومت کے لیے ایک سائی آف ریلیف ہے نا ایک حکومت کے لیے ایک چین کی بات ہے نا راوی چین لکھ رہا ہے اس کے باوجود بھی بیچینی کیوں بڑھ رہی ہے معاملہ کیا ہے کیا معاملات چل رہے ہیں ابھی دیکھا کہ جناب وہ ندیم بابر صاحب بھی تبدیل ہوئے چلیں وہ ان سے رابطہ تھا کوئی جنگیر ترین صاحب کا اس سے پہلے بھی بہت سارے جنگیر ترین صاحب کے ملوں کے بارے میں بھی اور کریک ڈاؤن اور ایف آئی اے اور یہ بہت سارا کچھ اب سن رہے ہیں کہ جناب کچھ اور بھی چینجز آنے لگی ہیں یہ کس سلسلے کی چینجز ہیں فاقی کابینہ میں بھی مزیراعظم صاحب کرنٹینہ میں گئے اور کرنٹینہ پورا کیا بغیر جو ہے نا وہ توڑ کے واپس آگئے اچھا پھر اسی طریقے سے میں نے دیکھا بھائیار یہ کیا ہے کوئی پتہ تو کریں کیونکہ ویسے تو عام طور پہ تو یہ حکومت کے لیے ایک اچھی خبر تھی نا کہ بھائی پی ڈی ایم میں اختلافات پیدا ہو گئے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ بھی آگئی کم از کم عید کے بعد تک تو چلا گیا تو یہ کیا معاملات ہیں بیچ میں پھر خبر آئی کہ جناب شہباز شریف صاحب سے حمزہ شہباز کی ملاقات ہوئی ہے جیل کے اندر وہاں بھی بڑی امپارٹنٹ باتیں ہوئی ہیں کچھ ریزرویشنز تھی انہوں نے پوچھائیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو پھر یہاں بھی کہا گیا کہ جناب وہ ان کو ذرا روکا ہے والے صاحب نے کہ آپ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بیانات نہ دیں بہرحال بڑی بات تھی لیکن پھر بھی اس کے باوجود اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ذرائع سے کہ حمزہ شہباز صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی زمانت کے لئے پہنچ گئے اچھا یہ ڈاٹ صاحب نے خود ملانے ہیں شہباز شریف صاحب صرف زمانت کے لئے نہیں بلکہ خواج آصف صاحب بھی زمانت کے لئے لاہور ہائی کورٹ پہنچیں اور جناب اب دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کو اور خواج آصف صاحب کی کب زمانت ہوتی ہے تو اب وہ پتہ چلا ہے کہ جناب حمزہ شباز صاحب کی اور شباز شریف صاحب کی کنٹرول ٹاور کے ساتھ ایک بڑی کوئی طویل دو گھنٹے سے زیادہ کی ملقات ہوئی ہے اور بڑی اہم ملقات ہوئی ہے اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج پنجاب میں کنٹرول ٹاور کا کی بہت ارنسٹ خواہش ہے بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ تڑپتی ہوئی خواہش ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے اس کوئی وہ بھی نہیں ہے کیونکہ عثمان بزدارہ المعروف وسیم اکرم پلس صاحب معاف کیجئے گا جناب ان کی کوئی پرفامس تو ہے نہیں تو ان کو بار بار کہہ رہے ہیں ان کو ہٹائیں تو وہ ہٹانا نہیں چاہ رہے ہیں خان صاحب کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کی چٹھی ہے اور جو بنی گالا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بیٹا جو ہے نا وہ وہی اصل میں پنجاب چلا رہا ہے بہت ساری باتیں ہیں آپ بھائی تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بہت ساری اس طرح کی خواہش ہے اچھا اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ مریم نواز صاحب نے انکشاف کیا کہ زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کی میٹنگ کے اندر کہا کہ جناب ہم جو ہے نا اگر آرنون لیگ راضی ہو جائے اور پرویز علی صاحب کو بنا لیں تو وہاں ہم اسٹیبلشمنٹ یا کنٹرول ٹاور یہ چاہ رہا ہے کہ دو منٹ میں چھٹی ہو سکتی ہے اچھا اس سے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کے دوران مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ بھئی ہم کسی کے بندے کو کیوں وہ کریں اس وقت بھی میں نے ویڈیو کی تھی موجود پڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی یہی تھا کہ حمدہ شہباد صاحبیہ سے باہر آئے اب چونکہ وہ لوکل گارمنٹس کا بھی بحال ہو جانا بہت بڑا ریلیف ہے نون لیگ کے لیے ایک بات دوسری کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے نازم میئرز جتنے کانسلر سارے کے سارے آپ جن کے پاس امام جائیں گے وہ نون لیگ کے ان میں سے اکثریت نائنٹی پرسنٹ پلس جو ہے نون لیگ کے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا ایک بڑا نیا روخ آ گیا معاف کیجئے گا تو اب اس کے بعد جو ہے نا جو یہ ملقات ہوئی ہے اس ملقات میں اچھا ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ جو اختلافات کی خواب دیکھ رہے ہیں نا کہ جی مریم نواز اور حمدہ شہباد اور فلام اختلافات وہ بھول جائیں بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے مفادات کا بڑے اچھے سے پتا ہے شریف فیملی کو کہ ہمارے مفادات کیا ہیں اگر ویسے ہی آپ نے خوش ہونا ہے تو خوش فہمی کا اور غلط فہمی کا کوئی علاج نہیں ہے آپ خوش ہو لیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کراؤڈ پولر ہیں وہ ایک مریم نواز صاحبہ ہیں ایک نواز شریف صاحب ہیں جو ووٹ ہے وہ یا تو نواز شریف صاحب کا ہے یا مریم نواز صاحبہ کا ہے ہاں جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ حمدہ شریف صاحب بھی اچھی کرتے ہیں اور شریف صاحب تو بہت ہی اچھی کرتے ہیں ایڈمیسٹریشن اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ زیادہ قابل قبول بھی ہیں تو بات یہ ہے کہ کم از کم جو مریم نواز صاحبہ کو حمدہ شریف صاحب کی حد تک تو قبول ہے کہ جی وہ ہو جائے اور ظاہر ہے پھر وہ پنجاب کی اس حساب سے سب سے بڑی پارٹی ہے کیونکہ سب سے بات بھی ہگیر ترین صاحب نے ادھر ادھر سے جہاز بھر بھر کے کروایا تھے نا تحریک انصاف میں شامل ادھر ویسٹ و پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تو اگر کوئی ایسی ان ہاؤس چینج آئی تو پھر تو ڈیفینٹلی بیچ میں ساتھ اگر لیکن وہ کم از کم پرویز علیہ صاحب کی حد تک وزیر علیہ بنانے کے لیے نواز شریف صاحب تو تیار نہیں ہے لیکن حمزہ شباز صاحب کی حد تک وہ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک اگر اس کا وہاں پہ ہو تو وہ وزیر علیہ بنے کیونکہ نواز شریف صاحب کی ارنسٹ خواہش ہے کہ اگر پنجاب اسی طریقے سے جیسے پنجاب شباز شریف صاحب کے حوالے تھا اور سینٹر جو ہے نواز شریف صاحب کے تو اگر پنجاب ابھی بھی حمزہ شباز شریف کے حوالے ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ with the passage of time جیسے الیکشن ہو اور ان کی خواہش ہے کہ جناب جو سینٹر ہے وہ مریم نواز صاحب کے حوالے ہو تو یہ بڑی ایک important development ہے کہ جی آپ اس طریقے سے اور لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں میں نے دیکھا بھے جب یہ پی ٹی ایم میں بھی اختلافات آگئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ہم نے سامنے آگئی جب یہ لانگ مارچ بھی ملتوی ہو گیا تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ حکومت بے چین نظر آ رہی ہے پھر کیا مسئلہ ہے کہ چاہے پنجاب حکومت وہ بھی بے چین نظر آ رہی ہے کیونکہ معاف کیجئے گا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کنٹرول ٹاور متعدد مرتبہ کہہ چکا ہے کہ بھائی وسیم اکرم پلس کو ہٹا ہو لیکن نہیں ہٹایا تو آپ وہ بہت سارے حوالوں سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو کسی طریقے سے سبق پڑھانا ہے ان کو کسی طریقے سے ایک لیسن دینا ہے کہ جی آپ اس طریقے سے کیونکہ وہ ان سے لاہور کا کورا تک تو اٹھنی رہا ہاں ایک بات وہ ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو چاہے وہ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں ان کو دوبارہ جناب جو ہے نا اس سے بڑی پوسٹ پر اور دو گناہ دھائی گناہ تنخواہ پر جو ہے نا وہ رکھا لیتے ہیں یہ ان کا کمال ضرور ہے باقی آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور یہ کب تک ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیونکہ یہ اتفاق نہیں ہے صرف کہ حمزہ شباز کی بھی اس طریقے سے زمانت ہو جانا ہوتنے لمبے عرصے کے بعد اور شباز شریف صاحب بھی زمانت کے لیے اپلائی کرنا اور پھر خاجہ آصف صاحب بھی زمانت کے لیے اپلائی کرنا تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں نا آپ اگر ان کو ڈارٹس ملائیں گے ظاہر ہے اب آپ کو پیپس پارٹی کو اور کافلی کو ساتھ تو ملانا پڑے گا یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو ساتھ ملائیں آپ کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیسے مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا پلان تو یہ بھی تھا کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ رابطے میں ہیں اچھا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ بالفرض بانگ دہل اوپن لی انہوں نے وارڈ دے دیا حمزہ شباز کو حمزہ شباز ایک کینڈیڈیٹ کی طور پہ آیا اور اگر انہوں نے وارڈ دے دیا اور جو انہوں نے اس میں اچھا دو باتیں ہیں ایک تو وہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑکی آئے اس کا الگ ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو ازاد لڑکے ہیں کوئی تی سے ایک ازاد آئے تھے تو ان کی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی انٹرپریٹیشن کوئی کوٹ کے ذریعے یا الیکشن کمیشن کے ذریعے کوئی الگ سے ہو جائے کیونکہ انہوں نے فارم تو بھرے تھے لیکن وہ آئے تو ازاد لڑکے تھے تو اب وہ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہوتا ہے خیر جب وہ اگر قائد ایوان کا ووٹ حمدہ شہباز کو دے بھی دیں اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف کوئی ایسی کاروائی شروع ہوتی ہے تو وہ استیفہ دے کے پھر سے زیمنی الیکشن میں لڑکے آ جائیں گے تو بس بات یہ ہے کہ اس میں کیا صورتحال ہے کھچڑی ضرور پک رہی ہے وہ کھچڑی مجھے حکومت کے تذبذب اور حکومت کی بچینی سے محسوس ہوئی ہے کہ یار ایسا کیوں ہوا ہے اس کے بعد پتا کیا ہے تو پتا چلا ہے کہ جناب یہ ایسی کوئی امپارٹنٹ کچھ ملقاتیں ہوئی ہیں خاص طور پر جیل کے اندر بھی اور پھر کچھ جو ہے نا ملقات حمدہ شباز صاحب اور شباز شریف صاحب کی ایک ساتھ بھی ہوئی ہے طویل ملقات ہوئی ہے اور بڑی اہم ملقات ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ پلان کانسلیڈیٹ کیسے ہوتا ہے کب ہوتا ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کیونکہ میں جو معاف کیجئے گا جو question کرتا ہوں میں وہ question جس سے پوچھ رہا ہوتا ہوں ذرائع سے اس سے بھی کرتا ہوں تو میں نے کہا جناب کہ یہی بات تو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا ان کے ذریعے تو انہوں نے کہا جناب دیکھیں انہوں نے پرویز الہی صاحب کے وقت کہا تھا اور وہ آج بھی اسی پہ قائم ہیں ہم چونکہ نون لیگ سب سے بڑی جماعت ہیں پنجاب کی حد تک تو اگر ہم بل فرض اس طرح کی کوئی چینج آتی ہے تو ہمیں کوئی یہ تو نہیں ہے ضروری کہ ہم کسی کے کندے پہ آ رہے ہیں بلکہ اگر کوئی چینج آتی ہے تو اور ساتھ کاف لیگ یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور ازاد یا اس طرح سے ملتے ہیں یا اگر وہ پی ٹی آئی کے اندر والے بھی ملتے ہیں تو وہ ہمارا رائٹ ہے ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اس میں ایسی کونسی بات ہے ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ کا مورہ تھوڑی بن رہے ہیں یا ہم کوئی کنٹرول ٹاور کے کہنے پہ تھوڑی کر رہے ہیں اگر بل فرض ہمزہ شباز آئے تو ہمزہ شباز ہماری پارٹی کا ہے اور وزیرالہ وہ بنا تو وہ ظاہر ہے پھر جو کولیشن کامنٹ ہوگی جو باقی لوگ اگر ہمارے ساتھ ہوئے بل فرض تو پھر تو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا بھی عرصہ رہتا ہے اور اگر آپ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس طرح کا مجبور نہ ہوں ہر بندہ ہمیں اس طریقے سے بلیک میل نہ کرے اگر ایسی کوئی سیٹ اپ ہو جاتا ہے کیونکہ اسی میں شباز شریف صاحب بھی یہ چاہ رہے ہیں اور حمدہ شباز بھی کہ اس کم از کم کم از کم کو بکیہ پیرڈ کیلئے اتنا مضبوط سیٹ اپ ہو کہ اس کی کوئی ایڈمنسٹریشن بھی بندہ کرے کوئی فری ہینڈ سے اپنے فیصلے بھی لے سکے آپ دیکھیں کہ یہ کب کانسل ڈیٹ ہوتا ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ